ماشاءاللہ وہ اس دور پر آنے کے بعد عزت پاتا رہا ہے اور ہمارا ہندوستان جو ہمیشہ سے آپسی بھائی چارے کا ایک مردز رہا ہے پھر ان دنیا میں ہندوستان واحد و ملک ہے ہمارا بھارت واحد و ملک ہے کہ یہاں پر آنے والے مہمان کو مہمان نہیں کہا جاتا بلکہ زبان ہند میں بھگوان کہا جاتا ہے یہاں آپسی بھائی چارہ ہمیشہ سے عزت پاتا ہے اور دنیا پھر کی تحصیبیں اگر موجود میں آتی ہیں تو ہماری تحصیب کو دیکھ کر ہمارے آپسی بھائی چارے کو دیکھ کر نہ جانے کتنے ایسے ہندو ہیں جنہوں نے آقا حسین علیہ السلام اور عزت بیدر مسلم کے لئے اشار کہنے اگر میں یہاں پر اس وقت گوشت ہزار کروں تو تامن وقت بلکل بھی اجازت نہیں دے رہا ہے ہر مذہبوں ملک کیا افراد ہمیں حوصلہ عطا کرتے ہیں اور اس ذکر سے مستفیز ہوتے ہیں شاسن پہ شاسن اور خاص طور سے ہم پولیس میں حکمہ کا شکریہ دا کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی شدہ پسٹی ہے کتنی کڑاکے کی تھن پڑے ہی ہے لیکن پھر بھی یہ جوان یہ صفائی جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہماری پوشت بناہی کے لئے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے حوصلے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے ہمیشہ یہ شبینہ روز مصروف عمل رہتے ہوئے ہمیں حوصلہ دا کرتے ہیں یہاں پر پولیس کے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کی طرف سے سورج بھاند ہندو شائر ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی خود مرحلہ تھی مرحلہ کوئی نہ تھا ہاں مگر اس زانیے سے سوچتا کوئی نہ تھا منظروں میں ایک منظر یہ بھی دیکھا بات جن جس کا سر نزے پہ تھا اس سے بڑا کوئی نہ تھا جس کا سر نزے پہ تھا اس سے بڑا کوئی نہ تھا یہ ہندو شائر ہے چندر شکر کے کہا ہے کہ ہندو والوں میں ولی ابن ولی آتے ہیں ہندو والوں میں ولی ابن ولی آتے ہیں ساتھ اور آن کی آیاتیں جلی آتے ہیں دس محرم کو بینے زیاد نے آنے نہ دیا ہر محرم میں حسین ابن علی آتے ہیں یا پھر برنات مخمور لکھنا بھی کہتے ہیں کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور ہم اپاس کا مٹ نہیں سکتا کبھی مخمور ہم اپاس کا نقشے سیدہ بن چکا ہے ہر قدم اپاس کا گر جہاں والوں میں دیکھیں گے عقیبت کی کمی ہوکے ہندو ہم اٹھائیں گے علم آباس کا اور اسی سرسمین سے اور ماشاءاللہ اسی محمل سے اور ان ہندشستوں سے پیغام جاتا ہے کہ امیر شہر کے شاہ و قلمت دو جاتے ہیں ہندوستان یعنی محفت ہندوستان یعنی آسی بھائی چارہ ہندوستان یعنی اتفاق ہندوستان یعنی خوشحالی ہندوستان یعنی بادت کی چاہا ہندوستان یعنی آسی بھائی چارہ ہندوستان یعنی کلو کو لگانے والی محفتی اور اولفتی ایک دوسر کو کلیس کے لگانے والی اولفتی اور چاہتے ہندوستان یعنی تحصیل ہندوستان یعنی محفت ہندوستان یعنی اقیدت ہندوستان یعنی بادت ہندوستان یعنی آسی بھائی چارہ ہندوستان یعنی بہتری ہندوستان یعنی تحور نام دل ہندوستان یعنی حقی ہمایت ہندوستان یعنی عبادل سنلافران ہندوستان یعنی سامطوان لوگوں کا احترام ہندوستان یعنی حقیبت ہندوستان یعنی اِجابی سینے سے لگانا اور اسے پروان چاہنا امیر شہر کے شاہو قومڈر بور چاہتے ہیں میری آنکھوں کی چھلوں میں سمندر بور جاتے ہیں تجھے میں معاف کر دیتا ہوں ہسکر بھائی ہے ورنہ میں ہندوستان ہوں مجھ میں سکن تک دوک جاتے ہیں تجھے میں معاف کر لیتا ہوں ہسکر بھائی ہے ورنہ میں ہندوستان ہوں مجھ میں سکن تک دوک جاتے ہیں میں محترم جویں سکنے دیتا سببہ صاحب سے نماز کرتا ہوں ہیوں ہوئی اس کا بہت تک دیتا ہوں آپ ہمارے ہوں کہ Lasの گزہ میں سکنے کی تک دیکھنا ہمانے سے پیشناستے ہیں سکنے سے پیشناستے ہیں ہمانے سے پیشناستے ہیں جناب سکرینی صاحب نصیم عباس صاحب اپنے دست مبارک سے یہ عزاز عطا کر رہے تھے نام حیدر ہے میرا تو گھر میں اپنی میں ستاروں کو بلا سکتا ہوں آسمانوں کی بلندی کو چھکا سکتا ہوں اپنی راہوں سے پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہوں چاند سورج کو اشاروں پہ چلا سکتا ہوں میری للکار نے میری للکار نے شیروں کا جگر پھارا ہے میری للکار نے شیروں کا جگر پھارا ہے ارے تین کا میں نہیں پتھر پہا لوگا میری للکار نے شیروں کا جگر پھارا ہے دین کا میں نہیں پتھر پہ علم دارا ہے نام حیدر ہے میرا نام حیدر ہے میرا نعرے کے حوالے سے آپ نے بہت مصریں سنیں بہت مارے لگا رہے ہیں میں نے اپنی عمر میں نعرے کے حوالے سے اس سے اچھے مصریں نہیں کریں سنیں گے انشاء اللہ آپ کے یاد رہ جائیں گے نعرے کے حوالے سے سنتیش کرتا ہوں سنیں بطور خاص آن بھائی کہ میرا نعرہ ہے مارے کائنات کے رہے کیا کہ میرا نعرہ ہے میرا نعرہ ہے ہر ایک ماں کی طہارت کا ام میرا نعرہ ہے ہر ایک ماں کی طہارت کا ام جس کے خونے ہے کمی وہ تو لگاتا ہی نہیں سنیں بطور خاص سنیں بطور خاص مارے نعرہ ہے میرا نعرہ ہے ہر ایک ماں کی طہارت کا ام جس کے خونے ہے کمی وہ تو لگاتا ہی نہیں ہمارا پرشاستان ماشاءاللہ یہاں پر تشریف فرمائے جس کو مولا کی صادر تصیب ہو جس کو شہدادی طلب کریں فرشے مسرد پر تشریف لے آیا اور کچھ لوگ ابھی تک وہاں ہیں کچھ لوگ ابھی تک وہاں ہیں ہمارا پرشاستان ایک سلوائے پردے پر محمد والے محمد ہمارے پرشاستان کی صحت و سلام تھی اور ان کے عقیدے کے لئے ایسے نہیں بہوازے بلند ملن کے لاما صلی اللہ میرا نعرہ ہے ہر ایک ماں کی طہارت کا ام جس کے خون میں ہے کمی وہ تو لگاتا ہی نہیں تجربہ جس کو بھی کرنا ہے کرے آکے یہی تجربہ جس کو بھی کرنا ہے کرے آکے یہی اس ہی نعرے سے دہلتے ہیں فلق اور زمین اس ہی نعرے سے دہلتے ہیں فلق اور زمین یہ وہ نعرہ ہے جو یہ وہ نعرہ ہے جو نسلوں کا پتا دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو نسلوں کا پتا دیتا ہے دل میں کش من کے یہی آگ لگا دے گا جس طوری پر تکا دے گا اس طوری فرق اور زمین نسلوں کا پتا ہے اس طوری پر تکا دے گا اس طوری پر تکا دے گا اس طوری پر تکا دے گا سلامت جب تک چاہیے زندہ رہیے مولا آپ کی سماعت کو سلامت رہتی ہو یہ وہ نعرہ ہے جو مسئلہ کو پتا دیتا ہے اور دل میں مشمن کے یہی آگ لگا دیتا ہے نام حیدر ہے میرا نام حیدر ہے میرا بھاگنے والوں سے شرمنت علم ہونے لگا بھاگنے والوں سے شرمنت علم ہونے لگا تب نبی نے سرے میدان یہ اعلان کیا کل عدم مرد کو کل عدم مرد کو کل عدم مرد کو دنگا یہ بسد شان کہا اور سہر ہوتے ہی پھر مجھ کو عدم ساپ دیا اور سہر ہوتے ہی پھر مجھ کو عدم ساپ دیا پھر تو یوں سرے یہ نہیں دویوں خوابے میں انگلیوں پہ comprar بپ ہوتا مجھے ہیں حیدر 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 مجھے ہیں مجھے ہیں غررم پھر تو یوں سرے یا دعاہ دکھایا میں نے انہیوں پھر تر خیبر کو اٹھایا میں نے نام حیدر ہے میرا بس دو بل آخر میں اس مصدس پہ پیش کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ مومنوں سے کہا بطور خاص مومنوں سے کہا کرتا ہوں بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ مومنوں سے کہا کرتا ہوں بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ پھر ہمیشہ مجھے پاؤ گے تمہیں اجاز کے ساتھ مجھ کو قدرت نے نوازہ ہے اس انداز کے ساتھ کیا انداز ہے سنیے اس بیٹے کہ مجھ کو قدرت نے نوازہ ہے اس انداز کے ساتھ موجز آگے بھی زمانے کو دکھایا میں نے ٹھوکری مال کے مردوں کو چلایا میں مجھے پھر ہمیشہ مجھے پھر ہمیشہ مجھے پھر ہمیشہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دیکھئے در صرف شیاءوں تک محبوب نہیں ہے معلوم ہے نا سب آتے ہیں یہاں اب اسی حوالے سے آخری منپیش کرتا ہوں بطورے خاص میں کیا کہہ رہے ہیں مولا کہ نام حیدر ہے میرا نام حیدر ہے میرا چاہے اپنا ہو چاہے اپنا ہو کوئی چاہے کوئی بے گانا چاہے اپنا ہو کوئی چاہے کوئی بے گانا میں وہ شمہ ہوں کے جس کا ہے ہر ایک پروانہ کچھ کلندر بنے اور کوئی بنا مستانا کچھ کلندر بنے اور کوئی بنا مستانا میری چاہت میں تو دانا بھی بنا دیوانا دل میں بہلوں کے رہتا ہوں خسانوں کی طرح مجھ کو اس دانا نے چاہا ہے دیوانوں کی طرح نام حیدر ہے میرا نام حیدر ہے میرا نام حیدر ہے میرا حفیر کا نام سیف حیدر سیف حیدر جان سے لی ہے مولوز خاطر رکھیں اور مختے کا بند سمات کریں ابھی میرے بھائی نے سہرے کی فرمائش کی جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں جنہوں نے مجھ سے مولا کائنات کا سہرہ بھی سنا ہے جنہوں نے نہیں سنا وہ چیز ذہن میں رکھے اور آپ پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ نام حیدر ہے میرا نام حیدر ہے میرا جھوم کے پڑتا ہے جھوم کے پڑتا ہے جس وقت یہ میرا سہرہ جھوم کے پڑتا ہے جس وقت یہ میرا سہرہ اہلِ محفل کو بہت بھاتا ہے اس کا لہجا اہلِ محفل کو بہت بھاتا ہے اس کا لہجا میرے ہی نام سے منصوب ہے جب نام اس کا میرے ہی نام سے منصوب ہے جب نام اس کا سیفہ ہے در نہ ہو کیوں چاہنے والا میرا ماز نہیں ہو سکتا ماز نہیں ہو سکتا جو بھی میرا اے وہ ماز نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ